نحمدہو و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہمارا ہے لفظ سے ہم نے شروع کیا تھا لفظ کی آگے دو اقسام تھی کلمہ اور محمل کلمہ آگے دو میں ہم نے اس کو بانٹا دو تھے ایک تھا مفرد اور دوسرا تھا مرقب تو مفرد لفظ جو ہے وہ بھی میں بیان کر دوں یہ فا را اور دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہے یہ اکیلا کسی چیز کا اکیلا آنے کے معنی میں آتا ہے یعنی اس کا معنی کو سمجھنے کے لیے جوڑا جوڑا آنے کا متزاد ہے یہ کوئی چیز مل کر آئے اور کوئی چیز اکیلی آئے تو یہ مفرد لفظ جو ہے یہ باب افعال سے اسم المفہول ہے جس طرح مرقب مفہول ہے اس طرح یہ مفرد بھی مفہول ہے یہ بنے گا افرادا یوفریدو یوفریدو میں یا کو میم مضموم سے بدلیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا مفرد تو یہ ہے ہمارا لفظ جو کلمہ اکیلا آئے اس کو مفرد کہتے ہیں اور جو مل کر آئے اس کو مرقب کہتے ہیں تو مرقب عربی زمان میں ہر اسم کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس ٹاپک کے روٹ ورلڈ میں اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں تو میں آج یہ روٹ ورلڈ ایکس پہ جو ٹاپک ہمارا تھا مرقب مرقب کیا ہے مرقب کا جو روٹ ورلڈ ہے را کاف با اس سے مرقب کیسے بنا تو مرقب کا معنی ہے قرآن پاک کی آیت میں نے ایک ریفرنس کے طور پر لکھی ہے اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا تو گویا دو چیزوں کو جوڑ کر تیار کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے تو یہ بے شک باتیں تھوڑی سی آپ کے ایڈوانس کورس کی ہیں لیکن اس وقت ان کو سمجھانا ان کا بتانا ضروری ہے مرقب جوڑ کر تیار کیا گیا ہوا تو دو چیزوں کو ہم جوڑ کر تیار کرتے ہیں تو اگر وہ مرقب اس سے کسی بات کی سمجھ آ رہی ہو تو وہ مرقب تام ہوتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں وہ علیدہ قسم ہے اگر دو الفاظ کے مجموعہ کو بیان کیا جائے اور آگے والے سننے والے کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس کو مرقب ناکست کہتے ہیں اور یہی ہمارا ٹاپک ہے اسی ٹاپک کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں سے ایک مرقب ہے اضافی مرقب اضافی مرقب تو میں نے بتا دیا آپ کو تو مرقب اضافی وہ مرقب ہے جس کا روٹ ورلد دو دیا فا ہے مہمان کو کہتے ہیں حل آتاک حدیث دائیفی ابراہیم کیا تمہارے پاس ابراہیم کے مہمان کی خبر آئی ہے تو مہمان کون ہوتا ہے چار یا چھے بندوں کا ایک کمبہ ہے جو خاندان ہے اس کے اندر دو بندے یا ایک بندہ کوئی مزید آ کر اٹیج ہو جاتا ہے تو اس کو مہمان کہتے ہیں تو گویا ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل جائے تو وہ اضافی بنے گا تو اضافی یہ افعالی کے وزن پہ افعال ایک اسم ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی کوئیت سے کوئیتی پاکستان سے پاکستانی ٹھیک ہے تو افعالی یہ یا نسبتی ہے کہ وزن پر ادیافی تو ادیافی میں یہ یا جو ہے اپنی زبر ما قبل دعوت کو دے گی اور الف بن کر وہ حضف ہو جائے گا تو یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حضف ہوگا یہ کلیہ آپ مزید آگے پڑھیں گے لیکن آن لائن یہ چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پیاس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ان کو یہ چیزیں سمجھ کر سمجھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے تو یہ لفظ ادیافی سے ادافی بنا ہوا ہے اسی طرح شین و را سے افعالی کے وزن پر اشواری تو یہ شور سے لفظ افعال اشارہ اشارہ اشارو اشارت اس ایک مونس نے اشارہ کیا قرآن پاک میں ہے فا اشارت و اشارت الیہی تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو یہ ہے اس ایک مونس نے اشارہ کیا تو اشارہ کرنے کے معنی میں ایسا مرقب جس سے جس میں ایک اس میں اشارہ ہو ایک اسم کے ذریعے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ لفظ بنیں گا اشاری اسی طرح وصف توصیفی تفعیلی کے وزن پر آگے چل کر آپ پڑھیں گے باب تفعیل تو تفعیل کے وزن پر یہ بنے گا توصیفی اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی وصف سے تفعیلی کے وزن پر توصیفی وصف کہتے ہیں کسی چیز کا ہولیہ اور اس کی نات یعنی اس کی صفت کے ذریعے اس کے بارے میں جو اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے اس کو اس کی صفت کہتے ہیں ٹھیک جیسے سبحان اللہ عمّہ یصفون اللہ تعالیٰ پاک ہے ان صفتوں سے یہ بیان کرتے ہیں جو یہ گھڑتے ہیں تو گھڑنے کا لفظ قرآن کے تراجم میں ہوا ہے اگر روٹ ورڈ کو لیں تو یہ وصف توصیف کے معنی میں وہ صفات کا مالک نہیں اللہ تعالیٰ جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات جارہ را جاری یہ فائلی کے وزن پر ہے فائل پچھلی لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ فائل کیسے بنتا ہے تو یہ روٹ ورڈ ہے جیم را را اپنی طرف کھینچنا وہ کیا آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علورہ علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا یجر رو ٹھیک ہے جو یہ جر را یجر رو یجر رو یہ باب نون سے آتا ہے تو وہ ہے یہ ایسے حروف ہیں مرکب جاری میں حروف جارہ ایسے ہیں جو اسم کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ایک مرکب بنا لیتے ہیں اسی طرح مرکب اتفی میں آئین طا فا ہے عطف کا معنی قرآن نے گردن کے لیے ہے تو گردن ایک ایسا پورشن ہے انسانی جسم کا جو اوپر والے بڑے امپورٹنٹ حصے کو نیچے والے حصے سے ملا رہا ہے تو گویا ایسے حروف جو فیل کو فیل کے ساتھ ملا دیں جو اسم کو اسم کے ساتھ ملا دیں جو حرف کو حرف کے ساتھ ملا دیں تو وہ فعلی کے وزن پر عطفی تو وہ مرکب جو ہے وہ عطفی کہلاتا ہے تو یہ ہوئی ان پانچ مرکبات کی تفصیل جو ان کے روٹ ورلڈ کے اعتبار سے میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہم چلیں گے نیکسٹ مرکب اضافی کی طرف چلیں گے